اور سرابستی جنپت سے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں سرابستی جنپت کے گلولا تھانا چھتر انترگت گٹوھرو گاؤں میں ایک پچیس ورسیے سادی صدا مہیلہ کی اگیات لوگوں نے نرمم طریقے سے ہتیا کر دی ہے صبح جب گھر والوں نے دروازہ کھولا تو مہیلہ کی لاس بند کمرے میں خون سے لطپت پڑی ہوئی تھی اور بگل میں خون سے سنا ہوا اینٹ بھی پڑا ہوا تھا کہنے کا مطلب مہیلہ کی ہتیا اس کے سر کو اینٹ سے کچل کر کے کیا گیا ہے صبح جب اس کی سوچنا گاؤں والوں کو ملی تو تتکال پولیس کو سوچنا دی گئی موقع پر گلولا تھانے کی پولیس اسی کے ساتھ میں پولیس عدیچہ کربند کمار مور چھترادکاری مہندر پال سرما پورے تھانے کی پولیس فورس یہاں پر پہنچی ہے فورنسک کی ٹیموں کو بلائے گیا ہے اور جانچ پرطال سراغ تلاسنے میں پولیس جڑ گئی ہے ابھی تک پتا نہیں چلا ہے کہ آخر کار مہیلہ کے ساتھ کس کی دسمنی تھی اور کون لوگ مہیلہ کے گھر میں رات کے اندھیرے میں آئے تھے اور اس طریقے سے اس بھیانک ہتیا کانڈ کو انجام دے کر کے یہاں سے فرار ہو گئے کسی کو پتا تک نہیں چلا تو سراغ تلاسنے کے لیے ساتھ سنکلت کرنے کے لیے فورنسک ٹیموں کو یہاں پر بلائے گیا ہے تین چار تھانوں کی پولیس فورس لگی ہوئی ہے گاؤں میں پولیس لگایا گیا ہے ابھی تک اگیات ہتیا لوگ کا کچھ پتا نہیں چل پایا ہے ملی جانکاری کے مطابق جس مہیلہ کی نرمم طریقے سے ہتیا ہوئی ہے اس کا نام ششی ہے اور وہ اپنے گھر میں اکیلی رہتی تھی اس کا پتی بہرائی جنپد میں کہیں پر نوکری کرتا ہے ملی جانکاری کے مطابق کل رات کو مہیلہ کے گھر میں دو یا تین لوگ آئے تھے سائد جان پچان کے لوگ ہو سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر کچھ بسکٹ وغیرہ کچھ گلاس وغیرہ ملا ہے جہاں پر جس سے اندازہ لگا جا رہا ہے کہ سائد مہیلہ ان کو جانتی رہی ہوگی اور اس نے چائے پانی ناستہ دیا ہے اس کے بعد میں اچانک سے اس بند کمرے کے اندر آخر کار کیا ہوا کہ اس طریقے سے اگیات ہتیا رہوں نے مہیلہ کی نرمم طریقے سے ہتیا کر دی صبح جب رات کو آپ جانکاری کے لئے آپ کو بتا دیں کہ جو مہیلہ کا سسر ہے وہ کہیں باہر کھیتوں کی طرف گئے ہوئے تھے رات کو انہوں نے پہنچ کر دروازہ کھٹڑایا تو مہیلہ نے دروازہ نہیں کھولا اس کے بعد سسر نے سوچا کہ سائد مہیلہ سو گئی ہوگی لیکن صبح دیکھا کہ دروازہ باہر سے بند تھا تو جب مہیلہ کے سسر پہنچے ہیں انہوں نے دیکھا کہ باہر سے دروازہ بند ہے جیسے انہوں نے دروازہ کھولا ویسے دیکھا کہ نیچے اس کی لاس پڑی ہوئی ہے جس کے سر سے خون ٹپک رہا ہے وہاں پر ایک ایٹا رکھا ہوا ہے خون سے سنا ہوا ایٹا جس سے یہ اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ ایٹ سے کچل کر کے نرمم طریقے سے اس کی ہتیا کی گئی ہے بہرحال جیلولہ پولیس نے سو کو کبجے میں لے کر باڈی کو پوس مارٹم ہاؤس مرچری ہاؤس بھید دیا ہے اور اگیات لوگوں کے خلاب مقدمہ درج کیا گیا ہے تین ٹیموں کا گھٹن کیا گیا ہے پولیس جاج پرطال کرنے میں جھٹی ہوئے کہ آخر کار کون لوگ ہیں جو اس طریقے سے آتے ہیں اور مہیلہ کی ہتیا کر کے آرام سے یہاں سے نکل جاتے ہیں قانون بیوستہ پر بھی سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ مہیلہوں کی سرچہ کو لے کر کے آخر کار جنپد میں پولیس کیا کر رہی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس ہتیاکان کا خلاصہ سرابستی جنپد کی پولیس کتنی دیر میں کر پاتی ہے بہرحال اس طریقے سے ہوئی سنسری کھیج ہتیاکان سے پورے گاؤں میں اس وقت دہست کا ماحول ہے پولیس یہاں پر پہنچ کر لوگوں سے جاج پرطال کرنے میں جھٹی ہوئی ہے تو جو پچیس ورسیہ مہیلہ جس کا نام سسی پتنی نرنکار بتا جاتا ہے تقریباً چھ سال پہلے اس کی سادھی یہاں گٹورو گاؤں میں ہوئی تھی اور گھر والوں کا پریوار والوں کا کہنا ہے کہ وہ مہیلہ گھر میں اکیلی رہتی تھی اور اس کا سسر کہیں باہر چلا گیا ہوتا بہرحال پولیس جاج پرطال کر رہی ہے گھر والوں سے بھی پوستا چھو رہی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اس معاملے میں کوئی بھی نکل سکتا ہے قاتل کوئی بھی ہو سکتا ہے قاتل کس نے آخر کار مہیلہ کی حتیہ کی ہے یہ تو تیہ ہے کہ کوئی نہ کوئی تھا جو مہیلہ کو پہلے سے جانتا تھا کیونکہ جس طریقے سے گھر کے اندر گلاس ملا ہوا ہے پانی کا بسکٹ پانی ملا ہوا اس سے یہ لگتا ہے کہ کوئی جان پہچان کے لوگ آئے تھے جس کو مہیلہ نے چائے پانی وغیرہ دیا ہے اس کے بعد میں کیا ہوا ہے اس کے بارے میں کسی کو کچھ جانکاری نہیں ہے یہ گھر والوں کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ گھر میں کوئی بھی تھا نہیں جو سسی ہے اس کا پتی بہرائچ میں محنت مزدوری کرتا ہے اور سسی اس وقت اپنے گھر میں اکیلی تھی لیکن حتیہ جس بے رہمی سکی گئے ہے اس طرح سے آتک سرابستی جنپت میں کبھی دیکھا نہیں گیا تھا مہیلہ کی لاس خون سے لطپت کمرے میں پڑی ہوئی تھی خون سر سے ٹپک رہا تھا چہرہ پوری طریقے سے چھتگرست ہے بغل میں ایک اینٹ رکھا ہوا ہے اور اینٹ میں خون سنا ہوا ہے جس سے ساپ انداجہ لگا جا سکتا ہے کہ اسی اینٹ سے سسی کی نرمم طریقے سے اگیات ہتھیاروں نے ہتھیا کر دی ہے آپ کے گھر میں آپ کے چھوٹے بھائی کی بیوی کی یعنی پتنی کی ہتھیا ہو گئی ہے کیا ہے ماملہ کیسے آپ لوگ کو پتہ چلا گیا ماملہ سر جو ہے چھوٹا بھائی کل جو ہے کچھ گوہوں بوت رہا وہ ایک باد میں سام کھیں چلا گیا ڈیوٹی گیا ہے بہرائیک ڈیوٹی کرتا ہے پرائیوٹ تو چلا گیا اس کے بعد میں پھر جو ہے چلا گیا رات میں جو ہے پتہ نہیں کون کوئی ایسا ہتھیا کر کے چلا گیا جب سبہ جو ہوا تو پھادر ہمارے دیکھے تو دروازہ باہر سے لاکھ ہوا تھا اس کے بعد میں پھولے اندر گئے تو دیکھا پورا جو ہے سر میں بھائیانک چوٹ اس کے بعد پھون سے لاتپت اس کے بعد میں پھر جا کے دوسرے والے گھر پہ ہم لوگ جو ہے لگو تین چار سو پانسو میٹر کے دوری پہ چاہ تین چار سو میٹر کا ہوگا آس پاس میں تو وہاں دوسرے والے گھر پہ رہتے تھے تو وہاں بتایا تو ہم لوگ سب لوگ آئے ہیں اس کے بعد میں دیکھے پھر پندھان کو بھلایا اور گاؤں والوں کو بھلایا کہ اسے سی ہوئی پھر اندر گھر والوں کو توراں سوچ نہ دی یہاں کون کون رہتا تھا یہاں بس میرے چھوٹا بھائی اور اس کی بیگی بھر بھے ہو ہماری اچھا تو کل رات اور پاپا ہمارے جو ہے پیتا جیو ہے وہاں رہتے تھے چھوٹا بھائی جو ہے ڈیوٹی کرتا تھا تو وہ اکیلے رہتی تھی تو ہم لوگ بولتے تھے کہ پاپا جو ہے ابھی جو ہے نئی نئی شادی ہوئی تھی جیادہ دن نہیں ہوا تو ہم کہیں کہ ہم لوگ پورے پریبار کی اچھا کہ جو ہے رات میں تم وہی پرمنیٹ رہو تو وہ پرمنیٹ ہی رہتے تھے اور کبھی چھوٹے بھائی کی کبھی ڈیوٹی دن کی رہتی تھی کبھی نائٹ تو نائٹ میں جب رہتی تھی تو وہ پرمنیٹ ہی رہتے تھے جو ہتھیا ہوئی تو پیتا جی آپ کے پیتا جی کھانا پانی وہاں دوسرے والے گھر پر کھاتے پیتے ہیں وہاں ملک گائے بھائیس ہیں وہاں پر جاتے ہیں دن میں وہی رہتے ہیں رات میں جب سونے کے ٹائم میں کھا پی کے یہ ہی آجاتے ہیں کبھی یہاں کھاتے کبھی وہاں کھاتے ملک ایسی کوئی بات نہیں کل جب وہ جو ہے آئے ہیں سام کو تو رات میں آئے ہوئی نو دس کے آس پاس میں آئے ہوں گے تو وہ بتا رہے تھے کہ نو دس کے آس پاس میں آئے تو ہم نے بولایا کہ نام بولے کہ بھائیہ بھائیہ گھرایا اس کے بعد بولایا تو پھر کوئی بولا نہیں تو ان کو لگا کہ ہم یہ سب سو گئے ہیں پھر وہ سو گئے ہیں صبح جب اٹھے تب دیکھا باہر سے لاغ تھا دروارہ وہ اسے اللہ کنڈی لگی تھی اس کے بعد میں پھر کھولک کے اندر جب گئے تو دیکھا کہ اس حالت میں پھر دوڑ کے گھر پہ گئے کہ سب کو پریبار کو بتائیں کہ ایسی سی گھٹ نہ ہو گئے پھر آپ نے سوچنا پولیس کو دی پولیس کو سوچنا کس کے دوارہ دی گئے پولیس کو سوچنا ویسے ہمارے گاؤں پردھان جی آئے اس کے بعد میں چوکیدار آیا پھر ہم نے بھی سوچنا کیا پہلے جو ہے ان کے مائکے والوں کو سوچنا کیا اس کے بعد میں پھر پولیس کو بھی سوچنا دی یہاں پر آپ کی سشٹر کی نیرمم حتیہ ہوئی ہے کیا ہے پورا پرکار بتائیں یہ میری پھوپیری بہن ہے یہ شادی کاریب چھے سال پہلے ہوئی تھی دوڑو گامہ میں صبح ہم لوگوں کو جوڑھا سے سوچنا ملی اس کے اکتیا کر دی گئی ہم لوگ آئے ہیں تو شو اس کا بیٹ کھنے سے پڑا ہوا تھا سر پہ چہرے پہ چھوٹی گمھے نیسان تھے بگل میں ایک ایٹ پڑی ہوئی تھی جو گھرٹنا کرم موقع پہ جو ساکش دکھ رہے ہیں اس سے سیدھے دکھ رہا ہے کہ یہ گمگیر نشان ستا گئی ماملے کی سوچنا دھانے پہ دی گئی کیا لگ رہا ہے کہ گھر والوں نے یا کوئی کسی کیا شک ہے پھلہ حال تو جس طرح کا درشت دکھ رہا ہے اس سے لگ رہا ہے کہ یہ کوئی قریبی ہے پریوار کا ہو کوئی سوزار ہو لیکن جو بھی ہے کوئی بہت قریبی ہے جسا گھر میں آنا جانا رہا ہو جو جس کی جان پہچان رہی ہو وہی جس نے ہوتا گیا ہے جیسا کی درشت دکھ رہا ہے کہ پہلے وہ آیا ہے بیٹھا ہے چائے ناشتہ کیا ہے پھر اس کے بعد گھٹنا کو انجام دیا ہے جی وہ آیا ہے بیٹھا ہے اس کے welkome میں لڑکی نے اسے چائے دی ہے پانی دیا ہے اس کے بعد گھٹنا کو انجام دیا گیا ہے اس سے لگ رہا ہے کہ کوئی بہت قریبی جسوزار ہے یا پریوار کا ہے جہتر کے گاؤں میں ایک میلہ جن کی سادھی دوہ جار سولہ میں ہوتی ان کا شو ملا ہے جس پر تنکوں کے نسان ہیں اس میں ابیوگ بنجی کرت کر لیا گیا ہے اگریم کاروائی کی جارلی اناورنڈ کے لیے دین ٹیمی لگا دی ابھی تک کسی کی گرفتہ دیکھ چالیس چالیس کے اس پاس رہی ہیں چالیس 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 چلیس چالiser بنف tääلی چکا جس دھائی پیوٹیس چلیس چلیسflanzen چرچ سےyun دخل خود تانکوں کے نسان ہیں چوار شفان infant چین Cherdi چکے ہیں چی خشان موسیقی